کہ انہوں نے بھی جو مسائل ہیں ان کو الجنے سے بچانے کے لیے ایک اہم جو ہے رول ادا کیا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پلک کی تمام جو پلٹیکل فورسز ہیں اس بات پر متفق ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی ان کنسیچوشنل جو ہے کام جو ہے نہیں ہونا چاہیے ہم سب جو ہے جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے اور آخر میں میں افواج پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان اس مشکل وقت میں حضب زرب حضب وہاں پر ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور افواج پاکستان بھی اس بات پر بلکل متفق ہیں کہ ملک میں کوئی ان کنسیچوشنل تبدیلی نہیں آنے چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب پلٹیکل فورسز آپ اس میں بات کرتی ہیں تو گمبیر سے گمبیر اور مشکل سے مشکل جو مسائل ہیں ان کا بھی حل نکل آتا ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید المجید سامین محترم میں شکریہ دا کر رہا ہوں گورنر پنجاب کا جنہوں نے منصورے کا ویزٹ کیا ہمیں مبارک بات بھی دی حوصل افضائی بھی کی دعا بھی دی اور انہوں نے موجودہ سیاسی صلیت حال پر بہت مصبت انداز میں گفتگو بھی کی مرکزی حکومت سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ دو سیاسی جماعتوں کے ورکر اسلام آباد آئے ہیں فوج نے کسی دوسرے ملک کے فوج نے چڑھائی نہیں کی ہے اس لئے ان کو اس تناظر میں لینا چاہیے کہ رد عمل کی طور پر ایسی غلطی نہ ہو جس سے ماحول میں مزید کشیدگی اور اشتعال فیدا ہو جائے ان کی جملہ وزارہ صاحبان کو بھی چاہیے کہ اپنے رویوں پر اپنے الپاس پر نظر ثانی کر لے اور معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے جانے کیلئے سبر اور تحمل سے کام لے کل گجرانوالہ میں جو واقع ہوا ہے اس کی ہم نے مضمت بھی کی ہے افسوس کے اظہار بھی کیا ہے البت اچھا پہلو یہ ہے کہ خود ایک وفاقی منسٹر نے اعتراف بھی کیا اور انہوں نے بھی اس کی مضمت کی اور جو مجرمتیں کارن دیتے ان کو مجھے بتایا کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے مجھے اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ دونوں فریقین عوام کی حقوق جمہوریت اور عیین کی بات کرتے ہیں اور آج اخبارات میں جناب علامہ ڈاکٹر طاہر طاہر قادری صاحب کا جو دس نکات میں نے پڑے ہیں وہ بھی پازیٹیو ہے اس میں بھی کوئی چیز میں نے عیین سے ماورا نہیں پایا اور وہ بھی عوامی مفادات پر مشتمل دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے ہم ان تمام نکات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تحریک انصاف نے پہلے سے جو دانلی کے خلاف الیکشن میں ریفارمز کے بارے میں الیکشن کمیشن کے تشکیل نو کے بارے میں بات کی ہے اس کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے اور ایک لمحہ بیسا آنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا الیکشن سسٹم قوم کو دے دے جس پر خود قوم کا بھی اعتماد ہو اور الیکشن کے بعد کوئی دانلی کا الزام بھی نہ لگا سکے یہ دوسرا دفعہ ہے کہ ستتر میں بھی دانلی کے خلاف تحریک چلی اور اس کا نتیجہ بھی اس سے بتر نکلا لیکن اب کے بار دانلی کے حوالے سے جو مہم ہے اس کے خلاف جو تحریک ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بہتر ہونا چاہیے اس لئے الیکشن ریپارمز صرف پی ٹی آئی کا نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے یہ تمام ڈیموکریٹکس کا مطالبہ ہے اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی تجویز پر نہیں تمام الیکشن کے حصہ داروں کو وہ الیکشن پر یقین رکھنے والوں کو بیٹھنا ہوگا اور ایسا ریپارمز قوم کے سامنے رکھنا ہوگا کہ جس پر ہم کنسنسز بھی حاصل کر سکے اور قومی اتفاق رائے بھی ہو اور آئندہ کا الیکشن جو ہے وہ ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک اور شباب ہو محترم سامین ابھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تین بجے دوبارہ درنہ ہوگا اور وہ اس میں اپنے آئندہ کے جلعہ عمل ہے اعلان کریں گے جب وہ سب کچھ سامنے آئے گا اس کی تناظر میں مستقبل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر لاح عمل بنانا ہے میری ہمدردی ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام آباد میں گزشتہ رات انتہائی تکلیف کی حالت میں گزارا ہے بارش کی وجہ سے طوفان کی وجہ سے اور ناکافی انتظامات کی وجہ سے ہم نے دونوں کیمپوں کے لیے پیٹی آئی کی کیمپ کے لیے بھی اور پیٹ کے کیمپ کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں اسلام آباد کی جماعت اسلامی کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ اپنے ڈاکٹرز اور ورکر